دیش کی رازحانی دلی سے یہ بڑی خبر ہے جہاں دلی میں آتکرمن کے خلاف آکشن لگتار جاری ہے لگتار چوتھے دن عوید نرمان پر آکشن ہو رہا ہے بلڈوزر سے عوید نرمان ہٹائے جا رہے ہیں ڈیڈی لگتار آکشن میں مہرولی میں نظر آ رہی ہے اور یہ آج چوتھے دن کی کاربائی کی تصویر ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جہاں بلڈوزر سے ہٹائے جا رہے ہیں عوید نرمان بلڈوزر آکشن کے خلاف سڑکو پر لوگ بھی ہیں اور آپ کو پتا دیں بلڈوزر آکشن میں آپ ورسز بی جے پی بھی دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن دوسرے طرف جو لوگ ہیں اس تھانیہ نیواسی ہیں مہرولی کے وہ اس کا ویروند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس وقت دلی میں بلڈوزر آکشن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں مہرولی میں یہ بلڈوزر ڈی ڈی اے کا دھڑا دھڑ چلایا جا رہا ہے وہیں آپ آدمی پاڑے کے طرف سے سوال کیے جا رہے ہیں جب ٹاکس بھر دیا تھا اور نو سی لینے کے بعد جب یہاں نرمان کیا گیا تھا تو پھر یہ آویت نرمان کیسے ہو گیا اور جس وقت یہ نرمان کارے چل رہا تھا اس وقت ڈی ڈی اے کہاں تھی تو میرولی میں ڈی 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 کا بلڈوزر یہ جو کارروائی کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایچ سیمنٹ سے بنے اویت ڈانچے نہیں بلکہ لوگوں کے آشیانے ہیں جو ڈہائے جا رہے ہیں سیکڑوں لوگ سڑک پر اتر آئے ہیں سب کی زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ آخر ڈی ڈی اے نے اب تک آنکھیں کیوں موند رکھی تھی شکروبار کو یہ کارروائی جب شروع ہوئی تو ڈی ڈی اے نے دو جگیوں اور ایک پانچ منزلہ امارت گرا دی بلڈوزر آگے بڑھا تو قریب آٹھ ہاؤزنگ کامپلیکس میں رہنے والے جمع ہو گئے ہر کامپلیکس میں پندرہ سے بیس فلاتس ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی گلتی کیا ہے جو سزا دی جا رہی ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے فلاتس پچھلے کئی سالوں میں پرشاسن کی ناک کے نیچے بنے ہیں ڈی 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 نے تکلقاباد میں بھی ڈی مولیشن کا نوٹس دیا اور کچھ علاقوں میں ایکشن ہو سکتا ہے لیکن یہ مہرولی سے جو تصویریں آ رہی ہیں جو لوگ وہاں پر ویرود کر رہے ہیں سوال وہ یہ اس بات کا بھی اٹھا رہے ہیں کہ کیوں انہیں پرائیڈ نوٹس نہیں دیا گیا اور ایک اور آپ کو اسی سے جڑا بڑا اپ ڈیٹ دے دے ڈیلی سرکار کی روک کے باوجود بلڈوزر ایکشن لگاتار جاری ہے راجس منتری نے جاری کیا ہے کہ نوٹس نئے سیرے سے سیمانکن کا آدیش دیا گیا ہے بیواتت شیطر میں نئے سیرے سے سیمانکن کا آدیش دیا گیا ہے آپ کو بتاتے کہ نئے سیرے سے سیمانکن کیے جانے تاکہ نوٹس نئے سیرے کو وستحابت نہیں کیا جا سکتا ہے یہ بڑی خوار اسی سے جڑی ہوئی اس وقت سامنے آ رہی ہے ڈیلی سرکار کی روک کے باوجود بلڈوزر ایکشن چکے دلی میں جاری ہے راجس منتری نے جاری کیا ہے نئے سیرے سے سیمانکن کا آدیش بیواتت شیطر میں نئے سیرے سے یہ آدیش سیمانکن کا جاری کیا گیا ہے اور اس کے تحت نیواسیوں کو وستحابت نہیں کیا جا سکتا ہے نئے سیرے سے نیوانکن کا جو سیمانکن کا جو آدیش یہاں دیا گیا ہے اس کے تحت ابھی اس وقت یہ جانکاری آپ کو دے دے کہ جو نیواسی ہیں یہاں انہیں وستحابت نہیں کیا جا سکتا اور یہ ہندامے کے اب آپ کو ہم یہ تصفیریں بھی دکھا رہے ہیں دراصل ڈیمولیشن نوٹس میں اے ایس آئی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جس زمین پر یہ گھر بنے ہیں یہ مہرولی آرکیلوجیکل پاک کا حصہ ہے لیکن جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ سوسائٹی کا کنسٹرکشن 2020 میں پورا ہوا اور 2021 میں انہوں نے فلیٹ کھری دے جب فلیٹس بن رہے تھے ان سالوں میں ڈیڈیے کہا تھا اور اسی بات کو لے کر آپ دیکھئے لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور اپنے حق کے لیے گخار لگا رہے ہیں ہم یہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہمارے سٹے اوٹر آ جائے گے ایک گھنڈے کے لیے رکھنے کے تیار نہیں ہے ایک گھنڈے کے لیے بولے رکھ جائے ہمارے سٹے اوٹر آ جائے گے اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ یہ کسٹرورٹین کی جگہ ہے کسٹرورٹین کو میرے تھی وہ جگہ ہے یہ کانوں کو نہیں مانتے یہ کسی چیز کو نہیں مانتے یہ تو آتکواتی ہمیں تو ایسے کریں جیسے ہم لوگ اس دیش کے ہے ہی نہیں کانوں ہی نہیں کچھ نہیں یہ سب کوئی بھی نا ہے ایل پی سننا ایل پی نے بولا تھا جب یہ لوگ گئے تھے ایل پی نے بولا تھا ایل پی نے یہ بولا تھا کہ جو پرانے ہیں ان کو کوئی فروشانی نہیں ہے جو چودہ سے پہلے بلڈنگ بنی ہوئی ہے کسی کو پریشانی ہے یہ جگہ ہے جو پاکستان سے آئے تھے نا ہندوستان اجادی کے بعد ان کو ملی تھی کسٹرورٹین کی جگہ ہے اس پہ بنا رکھا ہے یہ گھر اور آج سے نہیں بناوا کم سے کم چالیس سال پہلے بنی ہوئی ہے یہ جو پاکستان سے آئے تھے نا کسٹرورٹین کو ان کو کسٹرورٹین کو ملی تھی یہ جگہ ہے اور وہی جگہ ہے وہی لوگ ہیں ان کو بھی یہ کہہ رہے یہ نجائز ہے کیدریوال خود آگے بیٹھے ہیں یہاں پہ روکے آگے کیوں نہیں روک رہے ایمپی نے یہ کہا ایمپی صاحب نے بھی یہ بولا تھا ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے آرام سے رہو اگر یہ پتہ ہوتا ہم پہلے سٹریلے لیتے انہوں نے بھی دھوکھا دیا ستہ میں بیٹھے لوگ انہوں نے بھی دھوکھا دیا کہا ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے اگر پریشانی تھی تو ہم پہلے سٹریلے آتے یہاں تو کوئی تھی رہی ہے چیز کیوں نہیں یہ دو کدم پہ یہ اس ڈیم آفیس ہے ٹھیک ہے دو کدم پہ پریشان ہے میں کھالی کر رہی ہوں اپنا سمان میں اپنی ایک چیز اٹھا لوں گی اگر یہ کہہ رہے ہیں نہ ان کا ہے اگر انہوں نے ایک بھی میری جگتی بیکار جانے دی تو میں اپنے آپ کو یہی بھی چلا لوں گی میں چلا لوں گی پچاس سال پرانا ہے یہ چھوٹے بچے کمال ہوگی یہ سرکار کمال ہوگی یہ سر اگر کسی چیز سن 1963 سے 1959 سے ایلوٹ کرتی ہے تو کیا اس کا کوئی وجود نہیں ہے آپ کہاں کب تے رہ رہے ہیں سر میری پہ 45 سال کے اوپر ہے اور میرا برس اسی گھر میں ہوا تھا میرا گھر اسی میرا برس ہوا تھا سب کچھ سمجھت ہے سب کچھ سمجھت ہے سب کچھ سمجھت ہے سب کچھ سمجھت ہے میرا ساں میرا ساں وہ ایک نوٹس محرولی چکھت ہے کتے دن کا چطہ میں دیا تھا سب کچھ سمجھت ہے دن دن ماں بس اور آدیتی پرتاب سنگھ ہمارے سایوگی محرولی سے اس وقت ہمارے ساتھ سزا جھوٹ چکے ہیں آدیتی میں چاہوں گے ماں کی تصویریں دیکھائیے ڈیڈی کی طرف سے جو آکشن کیا جا رہا ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں آتمدہ کرنے کی چتابنی دی رہے ہیں یہ پرشاہ سنگھ کو بلکل آپ دیکھیں ابھی کچھ سمجھ پہلے کی تصویریں تھیں یہ جو میلائے کھڑی ہیں یہ بلڈوجر کے سامنے آ گئی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی بلڈوجر نے یہاں پہ بل پوروک ان مہیلاؤں کو ہٹایا گیا اور درستی کرن کی جو کاروائی ہے وہ شروع ہو گئی ہے ابھی تک پیچھے چھے بلڈنگیں گرائی جا چکی ہیں یہ ساتھویں بلڈنگ ہے جو گرائی جا رہی ہے اس کے علاوہ دو جی سی بھی اور ہیں جو بگل کی بلڈنگ گرارہی ہے یہاں پر کہیں نہ کہیں ڈونٹ ٹراؤز ڈا لائن ڈلی پولیس نے اور سی آر پی کے جوانوں نے پوری ایک باؤنڈری بنا رکھی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ اس لائن سے دور رکھیں تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگ یہاں پر میلائیں ابھی کچھ دیر پہلے دس میلائیں بلڈنگ کے سامنے بیٹھ گئی تھی کہ ایک گھنٹے کے لیے کاروائی روک دیجئے انہوں نے یہاں پر کہیں نہ کہیں جو کوٹ کے لیے انہوں نے ارزی کوٹ میں داخل کی ہے ڈھائی بجے سنوائی بتائی جا رہی ہے کہ ڈھائی بجے سنوائی ہونی ہے اسٹے مل جائے گا اس کے باوجود بھی جو کاروائی ہے ڈی 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 وہ لگاتار چل رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں تو یہ کہا تھا چودہ سے پہلے جو بنی ہوئی ہے ان کو کسی کو کچھ نہیں ہوگا بناوا گر ہے اور یہ جگہ جب پاکستان سے آئے تھے جب کسٹوڈین کو جو جگہ ملتی ہے جب بٹوارے کے پہ آئے تھے وہ جگہ ہے یہ کوئی گھری ہوئی یہ کوئی انہترائیز جگہ نہیں ہے اور اس کو بھی نہیں مان رہے تو کیا مانے یہ آپ یہاں پہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں ملکاچی کس طریقے یہاں پر اور یہ تصویریں صبح سے یہاں دیکھنے کو مل لائی ہیں ابھی تک چھے بلڈگیں جو ہے وہ جمیزت کر دی جا چکی ہیں ان کو پوری طرح سے دھست کیا گیا ہے ان کا ملوہ ہٹایا گیا ہے اور یہ اس سمیں ساتھویں بلڈنگ ہے یہاں کی جس کو نیچے سے توڑا جا رہا ہے تین جی سی بی بلڈوزر یہاں پر لفٹنگ ماشین ہے تاکہ جو بھاری سامان اوپر چھتوں میں ہیں ان کو اس کی ساہتہ سے اتارا جا سکے لگاتار کاروائی ہو رہی ہے اوپر بلڈنگ میں جو ہاتھ مزدور تھے انہوں نے اوپر بھی توڑ فوڑ کی ہے وہاں پر جو ان کے اوزار تھے ہتوڑے سے چھینی سے اوپر بھی توڑ فوڑ کی گئی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جی سی بھی ہے اس سمیں یہاں پر جو بلڈوزر ہے ڈی ڈی اے کا وہ یہاں پر چلا اور لگاتار کرم سے تین بلڈوزر جو ہے وہ لگاتار ایکشن یہاں پر کر رہے ہیں اور ابھی تک یہ ساتھویں بلڈنگ ہے اس کے علاوہ اس کے بغل والی بلڈنگ بھی ٹوٹ چکی ہے وہ بھی لگاتار توڑے جانے کا پریاز کر رہا ہے یہاں میلائیں جو ان گھروں میں رہتی ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور تصویر ہے یہاں پر وہ میلائیں جو ہے وہ کافی سمیں سے اوپر تھی اور وہاں سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے گزارش کر رہی تھی لگاتار وہ رو رہی تھی وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا گھر تب تک کھالی نہیں کریں گے جب تک ہمیں کوٹ کا آدیش نہیں آ جاتا اور لگاتار پولیس یہاں پر جو پولیس اور چیارپی کے جوان ہیں وہ لگاتار اس چیٹ کو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ مکان سے باہر آ جائیے تصویریں ایسی دیکھنے کو ملی کہ جو میلائیں یہاں پر تھی وہ پولیس ادھکاریوں کے پیروں پہ گر گئیں اور آپ یہاں کی تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ پورا جو مونیمنٹ کے آس پاس کا علاقہ ہے یہاں پر پوری طرح سے اس کو چھاونی بنا دیا گیا یہ یہاں پر بھول بھولیہ کا علاقہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر سی آر پی ایف کے جوان تینات کیے گئے ہیں ڈلی پولیس کے جوان ہیں اور یہاں پر کیونکہ بہت دھنی آبادی والا چیتر ہے یہاں پر کیول اور کیول درشک کے طور پر یہاں پر بہت سے لوگ کڑے ہوئے ہیں لوگ اپنے فونوں سے یہاں پر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کاروائی یہاں پر چل رہی ہے اور کہیں نہ کہیں ایک بار بات کریں گے یہ چوتھے دن کا ڈیمولیشن ہے آپ کیا کہیں گے یہ کاروائی کتنی جائے آپ کو وہ بتائیں گے ہمارے بھائی صاحب آپ ایک بار یہاں پر وہی لوگ ہیں جو یہاں پر کہیں نہ کہیں رہ رہے ہیں اور واقعی میں ان پریواروں کو یہاں سے الگ کیا گیا ہے جو پریوار یہاں پر تھے آپ یہاں سے سامنے کی تصویر ہے میں ایک بار کیمرہ سیوگی راجس سے کہوں گا کہ یہاں پر جو دکان دار تھے انہوں نے اپنا سامان سڑکوں پر نکال کے رکھ دیا کیونکہ ان کو کھالی کرنے کا اتنا سمیہ نہیں دیا گیا یہ لوگوں کے گھر چھینے جا رہے ہیں اور لوگوں کا درد کس طرح سے آنکھوں سے چھلک رہا ہے یہ بھی ان تصویروں کے ذریعے ہم دیکھ پا رہے ہیں اور لوگوں کی چیک پکار اور گوھار کے بیچ بھی بلڈوزر نہیں رک رہا ہے یہ کارروائی لگاتار چل رہی ہے آدیتے جانکاری پہنچ آنے کے لیے تصویریں دکھانے کے لیے بہت بہت شکریہ نظر بنائے رکھئے گا